ہسٹری فونڈر کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو اگرچہ مشرق نے سائنس اور ٹیکنولوجی میں مغرب کی طرز پر ترقی تو نہیں کی لیکن اپنے صفی کے تخیل نے کچھ چیزیں سائنسی انداز میں ضرور اخترعات کی انسان کا تخیل ہمیشہ خوب سے خوب تر بلند سے بلند تر کی جستجو کرتا آیا ہے علی فیالہ داستانوں میں کبھی وہ پرندوں کی طرح پرواز کے خواب دیکھتا تو کبھی سیمرک پر سوار ہو کر آسمانوں کا روح کرتا اور کبھی ارن کلین پر بیٹھ کر پرواز کے مزے لیتا اندلس کا عباس ابن فرناس انہی کوششوں میں اپنی ہڈیاں تروا بیٹھا جبکہ لیوناڈو ڈاونیسی کی پرانی ڈرائنگ سے آج معلوم ہو چکا ہے کہ وہ بھی فضا میں انسانی پرواز کے خواب کی تحبیر پانے کی جستجو میں تھا یہ الگ بات ہے کہ کمیابی بیسویں صدی کی ابتدا میں رائٹ پرادران کے حصے میں آئی اور ہوائی جہاز ایجاد ہوا آج انسانی شعور کی بلوگت کا دور ہے لیکن انسانی شعور اور لا شعور کو اس منزل تک پہنچنے میں صدیوں کا سفر تیک کرنا پڑا ہے اور اس سفر کے دوران حضرت انسان نے محض اپنے تخیل کے زور پر ترہ ترہ کی اجاداتوں اخترارات کر ڈالی یہ اجادات ہمیشہ پہلے افسانوں کہانیوں اور خوابوں کی شکل یا آرٹ کے نادر نمونوں ڈرائنگ وغیرہ کی صورت میں صرف ایک خیال تصور آئیڈیا یا خواب شہکار فن ہی رہیں جو آخر کار ترقی کرتے کرتے اجاد کی حصیت سے ظہور پذیر ہوئیں یہ بتانے کا مقصد واضح کرنا تھا کہ ابن صفی کوئی سینستان یا موجد ہرگز نہیں تھے لیکن ان کے تخیل کی پرواز بہت بلند اور اپنے وقت سے بہت آگے تھی ایشیا کے عظیم ترین مصنف جسوسی عدب کے بیتاج بادشاہ اور نفسیاتی اور سائنسی رومانوی اور عدبی روحجانات کے امتزاد سے جنم لینے والی لازوال کہانیوں کے روروان اسرار احمد ناروی عرف ابن صفی کا نام دنیا عدب میں کسی تعریف کا محتاج نہیں انہوں نے کئی دہائیوں تک جسوسی عدب میں اچھوتی اور حقیقت سے بہت قریب کہانیاں لکھ کر کائرین کے دلوں پر راج کیا ان کے دو جسوسی سلسلے ہر ماہ پبندی سے شائع ہوتے رہے جسوسی دنیا اور عمران سیریز جسوسی دنیا کا مرکزی کردار کرنل فریدی جبکہ عمران سیریز کا ہیرو علی عمران ہوا کرتا تھا اگرچہ مشرق نے سائنس و فانون میں مغرب کی طرز پر ترقی تو نہیں کی مگر ابن صفی کے تخیل نے کچھ چیزیں سائنسی انداز میں ضرور اجاد کی ابن صفی کے سہر انگیز کلم نے نسلوں کو متاثر کیا ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر آج کی نسل ابن صفی کا مطالعہ کر لے تو وہ بھی ہماری طرح ان کی گرویدہ ہو کر رہ جائے گی یہاں ہم ابن صفی کی تخلیقات میں پیش کی گئی چند تخلیاتی سائنسی اجادات کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کو ہمارے دعویٰ کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا تو دوستو سب سے پہلے الیکٹرونکس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اجاد ابن صفی کی عمران سیریز کے ان کس طوال ناولوں میں پیش کی گئی جن میں تھریسیا بمبل بی آف پوہیمیا پہلے پہل علی عمران کے مدے مقابل آئی تھی الیکٹرونکس ایک طرح کی لیزر گن تھی جو ابن صفی نے آج سے ساٹھ سال پہلے ہی اپنے ناولوں میں اجاد کر لی تھی اگرچہ لیزر کا تصور مغربی مسننفین کے یہاں بھی موجود تھا لیکن ابن صفی کی یہ تخلیاتی لیزر گن جو دیکھنے میں پسٹول جیسی تھی ایٹمی بیٹری کی طاقت سے کام کرتی تھی اس زمانے میں لیزر گن کا تصور سائنس فکشن ناولوں میں ضرور موجود تھا لیکن ایٹمی طاقت سے چلنے والی بیٹری کا تخیل اس کے بہت بات سامنے آیا اور جس پر بیسویں صدی کے اختتام سے تحقیقی کام کا آغاز ہوا ابن صفی آرٹس گلیجوئیٹ تھے لیکن ان کی قوت مدافت کسی سائنسدان سے کم نہیں تھی اپنے ناولوں میں انہوں نے ایسی ایسی حیرت انگیز مشینوں اور علاق سے متعارف کرایا تھا جو تیس سے چالیس سالوں بعد واقعی عالم وجود میں آگئیں مثل ساتویں جزیرہ میں انہوں نے ایڈنٹیٹی کاسٹ ایکوپمنٹ یعنی شناک ڈالنے کا آلہ پیش کیا جس کے ذریعے کرنل فریدی چہرے آنکھوں ناک اور ہونٹوں بغیرہ کی مختلف ساکت کو یا داشت کے سہارے یکچہ کر کے مجرم کا حلیہ تیار کر لیتا ہے آج کل پولیس اور خفیہ محق میں یہ مشین استعمال کر کے مشتبہ ملزموں کے چہروں کے خاکے روزانہ اخبارات میں شائع کرتے رہتے ہیں انہوں نے کنفیشن چیئر یعنی سچ اگلوانے والی مشین کا تذکرہ اپنے کئی ناولوں میں کیا ہے اسی طرح چاندنی کا دعا میں ابن سفی نے ایک ایسا ٹی وی پیش کیا تھا جس کی تصاویر فضا میں دیکھی جا سکتی تھی تقریباً 20 سے 25 سال قبل ایک فرانسیسی کمپنی نے بمبئی کے گرگاؤں چوپارٹی ساحل پر اسی طرح کا ایک شو کیا تھا جس میں ہوا میں تصویر نظر آتی تھی اس طرح زیرو لینڈ سیریز کے ایک ناول میں ابن سفی کے تخیل نے تصویر اور آواز کی طرح انسان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ کر دیا تھا ممکن ہے کہ سفر کا یہ جدید ترین طریقہ بھی سائنس جلد ہی دریافت کر لے نمبر ٹو فیگراز یہ ایک طرح کی ارن تشتری جیسی چیز تھی جس کا تذکرہ ابن سفی نے اپنے ناولوں میں کیا تھا یہ زمین سے کسی تیارے کی طرح اران بڑھتی اور خلا کے کنارے تک پہنچ جایا کرتی تھی اس کی شکل آج کے ورجن اٹلانٹک نامی جہاز سے مشاہبت رکھتی ہے جس پر انسانوں کے لیے خلائی سیار و سیاحت ممکن بنانے کے منصوبے جاری ہیں اس کے علاوہ بھی ارن تشتری بہت پرانے زمانے سے ناولوں میں رائج ہے نمبر تین فلادمی ان کے ناول توفان کا اگوا میں فلادمی نامی ایک ربورٹ دکھایا گیا جو ٹریفک کنٹرول کرتا اور سماجی فلاہ و بہبود کا کام انجام دیتا تھا اس زمانے میں اگرچہ ربورٹس اور مسنوعی زہانت کا تصور موجود تھا لیکن یہ بات صرف مغرب تک محدود تھی اور اہل مشرق ان سے بہت کم واقع تھے لیکن اس ابتدائی زمانے میں ہی ابن سفی نے جس طرح ان باتوں کو سمجھا اور ایک امکان کی صورت میں اپنے ناولوں میں پیش کیا وہ بجا طور پر قابل تحسین ہے تخلیاتی اجداد کے علاوہ ابن سفی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ناولوں میں دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں کی سیر کروائی جہاں انہوں نے خود بھی کبھی قدم نہ رکھا تھا اس کے باوجود جب بعد ازا ابن سفی کے قائرین نے وہ جگہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تو منظر ویسا ہی پایا جیسا ابن سفی نے اپنے ناولوں میں بیان کیا تھا یہ ان کے تخیل کی پرواز کا کرشمہ تھا جو آج کسی اجوپے سے کم نہیں مثلا ایڈلاوہ نامی ناول میں اٹلی کی جیل کوموں کا تذکرہ ہے جو حقیقتاً ویسی ہی ہے جیسی ان کے ناول میں بتایا گیا ابن سفی کے تخیل نے ترقی کا سفر اشرو پہلے تیک کر لیا تھا جن پر عمل درامت آج کی دنیا میں ممکن ہوا اگر آج کے نجوان بھی ابن سفی کے تحریروں کا مطالع کریں تو یقیناً تخیل کی اس صلاحیت کو سراح بغیر نہ رہ سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ کرنا مت پولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ